اسلام علیکم پروگرم سوالے کے ساتھ میں ہوں ماریا میمن آپ سے کچھ دیر پہلے مریم نواز شریف سکھر میں اپنے کنونشن سے گفتگو کر رہی تھی یہاں پر بھی دوبارہ مذاکرات کا نہیں کرنے اس سٹیٹمنٹ کو یہاں پر دور آیا ہے جو مذاکرات کی بات، ڈائلوگ کی بات، ٹریک ٹو کی بات یہ دوبارہ اس وجہ سے ابری ہے کیونکہ ابھی ریسنٹلی محمد علی دورانی صاحب جو کہ سیکٹری جنرل ہے مسلمی پنکشنل کے حکومتی تہا دی ہیں انہوں نے ملاقات کی شباز شریف صاحب سے اور کچھ سیریز آف انٹرویوز میں انہوں نے کہا کہ کوئی ایسا اس کا بیج کا باتچیت کا حل نکالنا ہوگا کیونکہ آگے حالات کٹھن ہوتے دکھائی دے رہے ہیں اس وقت محمد علی دورانی صاحب آج ساتھ موجود ہیں بہت شکریہ دورانی صاحب آپ کو تھوڑا انتظار کرنا پڑا لائیو ٹیلیویجن میں ایسے ہی ہوا کرتا ہے دوران صاحب ہی مجھے بتائیے کہ کل کے آپ نے دیکھ لی ہوگی نواز شریف صاحب کی ٹویٹ بھی آگئی مریم صاحبہ اور آبویسلی نواز شریف صاحب جو بات ہے وہ ایک ہی کر رہے ہیں کمپلیٹ ریجیکٹ کر دیا کسی بھی باتچیت کسی بھی مذاکرات کی آپشن کو تو پہلے میں اس پر آپ کا ٹیک لوں گی پھر میں مزید آگے سوال پوچھوں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں جو بنیادی بات ہے جس کی طرف میں نے یہ ساری بات شروع بھی کی تھی وہ یہی تھی کہ جو مذاکرات کا معاملہ ہے اس کو انڈر ڈسکاشن آنا چاہیے اور یہ جب بھی مذاکرات کی بات شروع ہوتی ہے تو اس میں جو سٹیٹڈ پوزیشنز ہوتی ہیں وہ ان ایگریمنٹ تو نہیں ہوتی مطلب ہم چاہتے ہیں کہ مذاکرات کے نتیجے میں کچھ سیٹلمنٹس ہوں لیکن جب وہ مذاکرات شروع ہوں گے ایک فریق اپنی بات کرے گا دوسرا فریق اپنی بات کرے گا اور اسی بات کے ساتھ ہی معاملہ آگے بڑھے گا تو ہماری اس جو ٹریک ٹو ہم نے ڈائیلوگ کا پیٹرن جو ٹریک ٹو ڈپلومیسی کے پیٹرن کے اوپر ٹریک ٹو ڈائیلوگ کا سلسلہ دیا ہے اس کا پریشر جو ہے وہ اس وقت پوری معاشرے کے اندر سے لیڈرشپ تک پہنچ رہا ہے اور ان کا یہ یہ اس ایشو کو رسپونڈ کرنا کا مطلب ہے کہ انڈائریکلی یہ مذاکرات شروع ہو گئے ہیں اور یہ مذاکرات جو ہیں اور ویسے بھی دیکھیں آپ جو اتفاق ہوتا ہے وہ تو آؤٹکم آف تا ڈائیلوگ ہوتا ہے سٹارٹ آف تا ڈائیلوگ تو انکار سے ہی ہوتا ہے اختلاف سے ہی ہوتا ہے جب تالمان اور امریکنز آپس میں فائٹ کر رہے تھے تو کیا وہ دونوں کہتے تھے جی ہم نے ایک گزرے کو مان لیے تو اس لیے یہ جو ایک محول بن رہا ہے مولانا نے کنڈیشنز رکھ دی ہیں یہ کنڈیشنز ہوگی تو وہ بھی تو ایک ڈائیلوگ کا ایک پروسس ہوتا ہے لیکن درائی صاحب جو آپ یہ بات کہہ رہے ہیں جو ٹریک ٹو ڈائیلوگ شروع ہو چکے ہیں تو یہ تھوڑا سا بجے بتا دیجئے یہ ٹائم لائن کیا ہے یہ کب شروع ہوئے ہیں کس کے درمیان ہو رہے ہیں نواشری صاحب نے تو کلیر کہہ دیا ملاقات نہیں ہوگی کیا ان سے بھی رابطہ ہوا ہے یا پی ایم ایلین میں کسی اور سے رابطہ ہوا ہے جہاں پہ باتچیت ہو رہی ہے لیکن ٹریک ٹو کا جو سارا کونسپٹ ہے جناب وہ یہی ہوتا ہے کہ اس میں ٹائم لائنز نہیں ہوتی اس میں جو ایکٹیویٹی ہے اس کی پروپوگیشن نہیں ہوتی اس میں محول کے ذریعے آپریشن کو کنڈک کیا جاتا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ اس کام کو کر رہے ہوتے ہیں ضروری نہیں کہ وہ ہر اپنے ایونٹ کو آکے میڈیا سپیس پہ ریفلیکٹ کر رہے ہو بلکہ وہ ابجیکٹیو کو فالو کر رہے ہوتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ٹریک ٹو ڈائلوگ کا ابجیکٹیو یہ ہے کہ ایک ایسا ایجنڈا سیٹ ہو سکے جس پہ گرینڈ ڈائلوگ شروع ہو سکے لیکن دورانی صاحب یہ جو آپ ایجنڈا کی بات میں ذرا کوککل سوالات اس لی پوچھوں تھوڑی سی وقت کی کمی ہے یہ مجھے بتائیے کہ خان صاحب لوپ میں ہے کہ نہیں ہے بکاوز ان کے وزراء سے بات کریں ان سے بات کریں وہ آپ کے تحادی ہے ان کو آپ لوگ انہیں اعتماد میں لیا نہیں لیا انہیں بات میں بتائیں گے یا ان کو بھی ٹی وی سے ہی پتا چل رہا ہے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو پتا ہے یہ دیکھیں جناب بات یہ ہے کہ یہ ڈائلوگ جو ہے اس کے بارے میں میں نے تو میڈیا پہ آکے اوپن لی بات کیے کہ اس ڈائلوگ کی ضرورت ہے اور ہم اس کے لیے انیبلنگ ایٹموسفیر بنانے کا پروسس شروع کر چکے ہیں اس کے سنسلے میں ہم نے اوپوزیشن لیڈر کو اپنے جتنے بھی خیالات سے ان سے آگاہ کرنے سے اس کا آگاہ کیا مقصد یہ تھا کہ پارلیمنٹ کی طرف ایشیوز کو واپس لائے جائے حکومت کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کے سامنے ہی ہم ساری بات چیت کریں وہ چونکہ جیل میں تھے ہم نے وہاں جا کے ان کے سامنے رکھ دیا اب یہ ہے کہ اس کے جو اثرات اور سمرات اور اس کے جو ریزلٹس ہوں گے وہ ڈیفنیٹلی اپنا ٹائم لیں گے اور وہ ٹائم جو ہے وہ اس میں ایک چیز جو بہت ہی پوٹنٹلی جس نے اس کو ریسپونڈ کی ہے تو دس کونسپٹ وہ میڈیا ہے پورے میڈیا میں اس وقت آپ دیکھ لیں اس چیز کو بات ہو رہی ہے لیکن دورانی صاحب ایک اور بات بھی خان صاحب نے بھی ریسپونڈ کی ہے خان صاحب کو یہ تجویز پسند نہیں آئی اپنی تاکاریر میں بھی انہوں نے یہ بات کہی ہے بلکہ وہ بار بار کہہ رہے ہیں اس کا اطلب ہے کہ وہ نہیں ہے سیم پیج پہ اور ان کے سیم پیج پہ ہوئے بغیر یہ کیسے کانفیڈنس بیلڈنگ ہوگی ہے دیکھیں اگر وہ سیم پیج پہ ہوتے پھر تو ڈیالوگ چروع ہو جاتے وہ نہیں ہے سیم پیج پہ ہمیں دیکھیں سب سے پہلے ڈیالوگ کا ہمارے ہاں تھوڑا سا ایک ڈیفرنٹ وہ ایک سیمپلیسٹک پولٹیکل پروسس کی اپروچ بن چکی ہے مادی میں ایسے نہیں تھا مدھر ایون جب بھٹو صاحب کے ٹاکس ہوئے تھے کتنے عرصے تک کتنے لوگوں نے بیکڈروپ میں کام کیا تھا without giving any news item or without giving any press conference or without giving any statement بات یہ ہے کہ اس وقت national interest میں ایک ہونے والا کام ہے جو ان کی statement ہے پرائمیسٹر صاحب کی اس کے سرٹنی ایڈیاس پہ میری reservations ہے جو opposition کا stance ہے اس کے سرٹنی ایڈیاس پہ میری بھی reservations ہے public کی بھی ہیں حکومت کی لیکن ترانی صاحب اس کے پھر guarantors کون ہوں گے guarantors کون ہوں گے trust کا بڑا deficit ہے نا opposition کو حکومت پہ اور حکومت کا تو stance بہت clear ہے جب اتنا mistrust ہے تو یہ آگے جا بات کیسے جائے گی اور صرف PMLN سے رابطہ ہویا ہے people's party سے بھی individually رابطہ ہوگا کہ یا ہو گیا یا وہ کیا status دیکھیں جی بالکل بلکل سب سے رابطہ ہوگا سب سے باتچیت ہو رہی ہے سب سے باتچیت ہوگی سب کے دیکھیں ہم لوگ آپس میں ملتے ہوئے لوگ ہیں مظہر اب شہباز صاحب سے میں پہلی دفعہ تو نہیں ملانا ٹھیک ہے کبھی بھی press میں نہیں آیا تھا صرف دعا کرنے کا ہے ملنا تو اور بات ہوتی ہے اسی طرح مولانا فضل الرحمن میرے استاد بھی ہیں اور ہم ان سے مقاعدہ ملتے رہتے ہیں guidance لیتے ہیں ان کو criticize کرتے ہیں اسی طریقے سے پیپرز پارٹی کے بھی جتنے رہنما ہیں کائرہ صاحب ہیں وہ جیسے popular man اسی طرح گلانی صاحب ہیں مدد جتنے بھی لوگ ہیں سارے اپنی اپنی جگہ پہ اسی معاشرے میں رہنے والے لوگ ہیں اور میں آپ کو یہ بتاؤں ان کے گھروں کے اندر جو ہے track to dialogue شروع ہو چکا ہے اچھا کہ ان کے فیملی کے لوگ ان کے آس پاس کے لوگ ان کے ورک ایون آپ اس کا ریزرلٹ یہ دیکھیں کہ ہر جو ڈی دے تھا جس دن konfrontation ہونی تھی وہ دن آگے کی طرف slip ہونا شروع ہو گیا ہے اس کو حکومت کہے گی کہ ہماری حکمت عملی کی وجہ سے ہوا ہے اس کو opposition کہے گی یہ تو ہماری اپنی strategy ہے میں اس کو کہوں گا یہ پاکستانی قوم کی achievement ہے اچھا ایک اور بات جب آپ نے ابھی جیسے out rightly reject کر دیا مریم بی بی نے نواز صاحب نے جب آپ کی شباز شریف صاحب سے بات ہوئی تھی تو انہوں نے کہا میں جیل میں ہوں میں کیا کر سکتا ہوں لیکن کیا وہ بھی انہوں نے کہا میں غور کروں گا سوچوں گا یا انہوں نے بھی کہا بات نہیں ہو سکتی اسی طریقے سے strong position لیکن انہوں نے بہت لیکن انہوں نے بہت کلیرلی اپنا موقف رکھا کہ میں پارٹی discipline کے تحت چلوں گا جو پارٹی اور پی ڈی ایم کا فیصلہ ہوگا وہ میں کروں گا اور بڑی پیر ان کی یہ بات اچھی لگی لیکن اس سے پہلے وہ ایک سریٹمنٹ بھی دے چکے جس کا میں نے ذکر بھی کیا اور انہوں نے کہا وہ میں نے اپنی سریٹمنٹ دی تھی لیکن I'll go by the party ٹھیک ہے اب یہ پھر ایک اور اچھی اور positive ہے کہ ہم فیر فیر ایٹموسفیر جنریٹ کریں ہم کوئی فرادولینٹ ایکٹیویٹی میں انوالڈ نہیں ہے کہ ہم کسی کو ادھر اور کوئی کوئی پاکستان کے لیے ہو رہی ہے اور پاکستان کے مفاق کے لیے بہت شکریہ بہت شکریہ دورانی صاحب بہت شکریہ دورانی صاحب کہہ رہے تھے کہ جو ملاقات بات چیت ہے وہ جو وہ بڑے positive ہے لیکن بہرحال بیچ میں بہت سارے ابھی مراحل ہوتے ہیں جب اس طرح کی باتوں میں اور بہت ساری باتیں کیمرے کے پیچھے ہو رہی ہوتی ہیں پس منظر میں